موسیقی تو کیسے ہیں آپ سب آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ گیمز میں ڈیفرنٹ سکنز لگی ہوتی ہیں گنز پہ جیسے پب جی میں یا کوالو ڈیو ٹی میں یوں کوئی بھی شوٹنگ گیم یا ویپن پہ سکن لگی ہوتی ہے تو وہ سکنز ہمیں بائک کرنے پڑتی ہیں کیونکہ گیم کماتی اس طریقے سے ہے کہ وہ سکنز وغیرہ سیل کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آٹ فورٹس وغیرہ سیل کرتے ہیں تو اس طرح ہی کماتی ہے تو ہم آج دیکھیں گے کہ جو اتنی ایکسپینسیو سکنز ہیں اتنی مشکل سے وہ نکلتی ہیں کریٹس وغیرہ سے وہ کیسے وہ بناتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سکن بنانے میں تو آج میں یوز کروں گا یہ بلی گن جو کہ ہے ایم فور سکسٹین پب جی میں سب سے زیادہ یوز کی جانے بلی گن کیونکہ سب ہی جو لوگ کھیلتے ہیں پب جی جو جانتے ہیں اس رائیفل کو یہ ایک اسولٹ رائیفل ہے اور یہ پب جی سٹیٹس کے مطابق سب سے زیادہ یوز کی جانے بلی رائیفل ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ پنک نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکچرز وغیرہ نہیں ہیں تو پنک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو گن ہے یہ موڈل ہے اس کے جو ٹیکچرز ہیں اس کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہیں جو موڈل ہے وہ ٹیکچرز کا کنیکٹیڈ نہیں ہے اور یہ ہے ان کا یو وی میپ تو جو یو وی میپ ہے ان کا وہ آرڑی آن ریپ ہے تو اس کو ہمیں آن ریپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ بڑی ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کو لائنز وغیرہ نظر آ رہی ہیں تو وہ آرڑی آن ریپ ہے ان کو آن ریپ کرنا ضرورت نہیں ہے تو اب اس کے لئے ہم ٹیکچرز بنائیں گے اس کے لئے ہمیں نیو ایمیج لینے پڑیں گی تاکہ ہم اس کے اوپر پینٹ کر سکیں تو آپ گن پہ بھی پینٹ کر سکتے ہیں آپ جو اس کے اوپر بھی پینٹ کر سکتے ہیں یہ ٹو ڈی ایمیج کے اوپر بھی اس کے لئے ایمیج بان چکی ہے جو اس کے اوپر ایک اوپر ریپ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک چوکلیٹ ریپ نہیں ہوتی ایک ریپ پر جو ان سے چوکلیٹ کے اوپر ریپ ہوتا ہے تو وہ 360 ہو جیتا ہے بول ہو جیتا ہے تو یہ ویسی ریپنگ ہے تو اس کے اوپر اگر پینٹ کریں گے تو وہ اس کے اوپر بھی پینٹ ہوگا اب پہلے ہمیں اس کو کنیٹ کرنا پڑے گا اب اس کے اوپر ہمیں ٹیکچٹر لگانا پڑے گا جس کے لئے ہم نیو کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹیکچٹر نہیں ہے اب ہم نے نیو کیا یہ نیو کریں گے تو اس کے اوپر ہم جائیں گے ایمیج ٹیکسٹر کے اوپر لے کے جائیں گے جو انسی اپنے ایمیج بنائی ہے وہ نظر آئے گی اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو کنیٹ کر دینا ہے تو یہ ٹپ ہے چھوٹی سی کے جو کلر ہیں لائک آپ کو چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں وہ ہی کلر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اگر آپ یلو ڈاٹ کو گرین کے ساتھ یا بلو کے ساتھ کرنا کریں گے تو وہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہم نے ایمیج کو کنیکٹ کیا تو ویسے ہی آپ کو ایفیکٹ نظر آنا لگ گیا کہ ہم اس کے پر پینٹ کر سکتے ہیں تو گوڈ پالیسی یہ کہ آپ 3D موڈل پینٹ کریں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب میں میکزین پر کر رہا ہوں تو وہ میکزین پر آ رہا ہے مگر وہ اتنا ایکیوریٹ نہیں ہے مطلب یہ جو میش ہے وہ بکھرا ہوئے پوری یو بی بیپ پہ تو گوڈ پالیسی یہ ہے کہ آپ جانس ہے وہ کریں اس کے اوپر 3D موڈل کیا جیسے میں نے ریڈ کلر سلیکٹ کیا ہے اس کو میں کہیں بھی لے کے جاؤں وہ سارے جانسے 3D موڈل کے اکورڈنگلی سارا جو پینٹ ہو رہا ہے اب میں کلر چینج بھی کر سکتا ہوں کوئی بھی کلر کھالوں گرین یا کوئی بھی تو آپ جیسے بھی کرنا چاہیے آپ کی گن کلر فول بنانا چاہیے ہیں بلاک یا اس کے اوپر ہڑی سی برشیز ویڈا جو بھی کرنا آپ نے وہ کر سکتے ہیں سب کچھ چونس ہے وہ سب کچھ بیک وڈ ہو جاتا ہے سب کچھ بیک وڈ ہو جاتا ہے سب کچھ بیک وڈ ہو جاتا ہے اس لیے اس لیے there's no need to worry about that اوکے اور اگر آپ کے پاس انڈو کی اوپشن ختم ہو جاتی تھا وہ ایسی مینوولی پینٹ کر سکتے ہیں آپ کا جنسا ایک بیک گرونڈ پینٹنگ ہے میرا بلاک ہے تو میں اس کو بلاک مینوولی پینٹ کر رہا ہوں اور وہ دیکھیں پھر دوبارہ جنسا وہ اپنی انیشل سٹیٹ میں آ چکا ہے جس پر میں دوبارہ اپنا کوئی بھی پرش جنسا پینٹ کر سکتا ہوں تو یہ ادھر تھوڑا سا رہتا تھا آپ سارا کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہ جنسے ہمارے like ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ برشیز لینا چاہتے ہیں کسی کا سکل بنانا چاہتے ہیں کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھیں گے ٹیکسٹرز میں جانا ہے ٹیکسٹرز میں جا کے اس کے نیچے ٹیکسٹرز ہوگا اس میں جانا ہے تو ٹیکسٹرز میں جائیں گے جب آپ تو آپ کو نظر آئے گا یہ بلوکڈ یہ جو یہ جو ہے like ایک چیس ٹائپ بورڈ نظر آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے جو سای نیو کر دینا تو پھر ہم جائیں گے ٹیکسٹرز پروپرٹیز میں یہ یہ مین پروپرٹیز جس کو آپ کھول سکنے ٹول سے بھی این دبائیں این مطلب این اور پھر ٹولز میں جائیں تو وہ پروپرٹیز ہو سکتے ہیں مگر اچھی بات گوڈ پریکٹیس کلاوڈ کی طرح کا ٹیکسٹر لگ جائے گا تو اس طرح کے کئی بیلڈ ان اوپشنز ہیں یہ آپ کو بلینڈر کے ساتھ آئیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فردر موو کر رہا ہوں تو وہ زیادہ بڑا ٹیکسٹر ہے اگر اس کے پاس جا رہا ہوں زوم ان کر کے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈیٹیل میں ٹیکسٹر لینا ہے تو ٹیکسٹر کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ آپ چیک کر سکتے ہیں کون سا ٹیکسٹر آپ کو چاہیے کیسا سوٹیبل ٹیکسٹر ہے آپ کی گن کے لیے تو یہ تو ہو گیا بیلڈن ٹیکسٹر جو ان سے سارے آپ کے تو یہ ختم بھی ہو جاتا ہے ٹیکسٹر اگر آپ کریں تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اب ادھر دوبارہ وہ سیمپل پہ آگیا ہے تو اگر آپ نے دوبارہ اس کو لے کے آنا ہے تو ابھی ہم دیکھیں کیسے لے کے آنا ہے ہم اس کے ہو جائیں گے اس کے اندر کیا اس کہتے ہیں شیڈن کے اندر جائیں گے تو شیڈن کے اندر جب جائیں گے تو اس کے اندر ہمیں جاگ کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ اس کو ہم نے ایمیج کے ساتھ کونیکٹ کرنا پڑے گا تو ابھی صرف یہ جو انسی ہے وہ مطلب اس کے اندر جو دیسٹورشن بغیرہ وہ پڑھا رہے تو ادھر ہمیں دوبارہ اس کے ساتھ کونیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ کونیکٹ ہو جگا ہے دوبارہ اس کے ساتھ اب ہم دوبارہ اس کے اوپر پینٹنگ کریں گے لائک ہم دوبارہ ٹیکسٹر پینٹ لگائیں گے اس کے اوپر تو اس کو ہم دیکھیں گے آپ اس کے اندر اوپن بھی کر سکتے ہیں لائک نیو ٹیکچر اوپن کر سکتے ہیں کوئی بھی اب میں نے لائک اوپن کیا مطلب یہ بلیک کلر ہے اس لئے بلیک بلیک پر شو نہیں ہوگا آئے ٹھنک یہ شو نہیں ہو رہا اس کے اوپر تو اس کو چینج کرنا پڑے گا کوئی اور جو ہمیں ٹیکسٹر لانا پڑے گا اس کے اوپر اس کو کلوز کرتے ہیں اور ایک اور ٹیکسٹر اوپن کرتے ہیں ہمارے ٹیکسٹر اوپن ہو گیا اور اس ٹیکسٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹر صحیح ہے آپ دیکھیں کہ اس کا بیک گرونڈ اور یہ ڈیفرنٹ کلر ہونا چاہیے ایک کلر کے نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ پین جی ملے تو اس کو وائٹ کر لیں آپ کیونکہ وائٹ جن سے کلر ہے وہ نظر آئے گا یا پھر اگر آپ کی بیک گرونڈ وائٹ ہے تو اس کو بلیک کر لیں دیسٹنگوش ہونا چاہیے ایک دوسرے سے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دور جاتے ہیں تو اس کل بڑا ہو جاتا ہے پاس جاتے ہیں اس کل چھوٹا ہو جاتا ہے تو ڈیٹیل آیا جاتی ہے اس لیے مطلب اس کو کہتے ہیں آپ اگر زیادہ ڈیٹیل میں کام کرنا جاتے تو زوم ان کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا لائک آپ اس کو اگر آپ کا موڈل جانس ہے وہ صحیح طرح unwrapped ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ 2D image پہ بھی آپ اس کو پینٹ کر سکتے ہیں اب یہ ایک نیا texture دیکھا ہے اس نئے texture میں آپ mapping وغیرہ کریں Mapping کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ Y X اپنی image پہ تو وہ بھی design آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کے قریب جاتے ہیں زوم in کریں گے ویسے design آپ کا چھوٹا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اب بڑا design ہو گیا تو وہ design صحیح طرح image fit نہیں تھی اس لئے ہم نے change کر لی اب یہ design لے کے آئے اور اس design میں تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے تو میں اس کو لے چلوں گا design کو اور اس سے ہم پورا paint کریں گے اس کو گان کو اس طرح ہم different colors بھی select کر سکتے ہیں کوئی بھی color select کریں وہ design کر کر دے گا تو یہ different color select سکتے ہیں different shapes سکتے ہیں different size سکتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ option ہے صرف یہ default ہے ابھی اتنا work بھی نہیں ہے کہ ایک 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 ایمیج لگا رہے ہیں اس کے اوپر تیکچر لگا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ابھی صرف default brushes ہیں default brush رہے ہیں تو اس سے اچھی بھی skin بان سکتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں نے color change کیا ہے red color کیا تو اگر آپ اس میں کوئی بھی color رکھیں yellow رکھیں green رکھیں blue رکھیں pink رکھیں کوئی بھی رکھ لیں یہ آپ کی choice ہے مگر red اگر آپ ریڈ اچھا لگتا ہے مگر میں constant color رکھ رہا جاتا ہوں اس لئے میں پوری gun پر yellow ہی رکھوں گا کیونکہ yellow اور black کا contrast رہے تو میں پوری گن پہ yellow paint کر دوں گا اس پہ جو ان سا اس کے جو ان سے stock پہ بھی yellow paint کر دیتے ہیں تو یہ ساری yellow black and black ہو گئی ہے black and yellow ہو چکی ہے اور ادھر بھی paint کر دیتے تو یہ بھی paint ہو چک ہے اور آگے muzzle بھی تھوڑا سا تو یہ سکین لگ چکی ہے اس ٹائم اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ چاہتے ہیں کوئی چیز آپ کو چاہیئے کہ کوئی پارٹ دیفرنٹ کلر کا ہو وہ اس ٹیکچر کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی میگزین جون کسی ڈیفرنٹ کلر کی ہو تو میں کہ کروں گا کہ شیڈنگ پہ جاؤں گا میں اس کو بریک کروں گا جو اس کے پارٹ ہیں تو ہم کیا کریں گے ایڈیٹ موڈ میں جائیں گے ایڈیٹ موڈ میں پہلے لی آؤ ایڈیٹ موڈ میں پہل سن ایڈ کر لیتے لائٹنگ چیک کر لیتے اچھا لگ رہے سب سب صحیح ہے اب ہم ایڈیٹ موڈ میں گئے ہیں اس کو ہم نے لوس پارٹ کے ساتھ ساتھ وہ کرتی ہے اب ہم نے میگزین لیدا کر لیے تو اس کے اوپر جن سے ہم نے کروس لگا دینا اور وہ ٹیکچر ریموو ہو جائے گا اس کے اوپر کوئی بھی ٹیکچر لگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی موڈل کوئی مسئلہ نہیں ہو گا تو میں اس کو پک کرتا ہوں یہ کلر کافی صحیح ہے اس کے ساتھ ملتا جیلتا کلر ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ساتھ روڈ ہے ان کے اندر میان یہ بھی ہو تو اس کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں میں مینولی اس کو فیسی سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ میرے دوسرے چیزیں جو سیلیکٹ نہ ہو جائے اور اس پہ دبانا ہے اور پھر سیلیکشن کے سیلیکشن اس کو سیپریٹ کرنا ہے اب یہ بھی سیپریٹ سیلیکٹ اب ادھر کہ آپ نے پہلے سیلیکٹ کرنا جس پہ آپ نے ٹیکشن لگانا دوسرے بھی سیلیکٹ کرنا جس کا ٹیکشن لگانا ہے اور پھر آپ نے کنٹرول دبا کے مٹیریل دبا دینا کنٹرول پھر مٹیریل دبا دینا اور پھر آپ کو ٹیکشن اپلائے ہو سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پارٹس کو علیدہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ میٹیریل بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر پھر اپنی اگر آپ کی کوئی وار ٹائپ ہے تو آپ اس کو گرین کر سکتے ہیں یا کیمو فلاج کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی ٹائپ ہے آگے میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا جس میں میں کروں گا میں بھی اکی فورٹی سا ہو یا کوئی بھی تو اس میں آپ کو کیمو فلاج بھی کر دکھاؤں گا کیسے کرتے گن کو پرفیکٹ اور وہ بھی اندر کے ٹیکٹرز یوز کر کے کوئی ایمیج وغیرہ یوز کر نہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں کیسے کرتے تو اب ہم اس کا جو سا میٹیلک سوڑا سا اوپر گاتے ہیں تاکہ تھوڑی میٹیلک لک آئے اور رفنس زیادہ کا دیتے تاکہ میٹ لک بھی آئے تھوڑی سی تو اب یہ فائنل لک ہے اس گن کی اور بڑی گولڈن لک بن رہی ہے میٹیلک کرنے کی ویسے تو ییلو جونس ہے گولڈن پہ کنوارٹ ہو چکا ہے اب سن کا قدر آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں مگر ادھر ہم وائٹ رکھیں کیونکہ ہم نے اپنی سکن دکھانی ہے کہ کون سے قدر کی آپ پلین ایڈ کرتے ہیں اس گراؤن جونس ہے وہ سوڑا آیڈ کرتے ہیں اور موڈل کافی بڑا تھا اس لئے اس کو ری سائج نہیں کیا اس لئے اب ہم اس کو پر سوڑی بیوٹی سوڑا رفنے زیادہ کہا دیتے ہیں اور یہ ہمارا بیکگرونڈ بن چک ہے اور یہ ہماری گن اس ٹائم تیار ہو چک ہے ویڈ نہیں اس لئے جو گیم ڈویلیپر ہیں ان کو ابھی اپنی جو محنت کا ہے وہ پھل ملتا ہے جب لوگ سکین بائی کرتے ہیں تو اس گوڈ کہ ان کو اپنی محنت کا پھل مل رہا اور اس پہ کافی محنت لگتی ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اس پہ گھنٹو لگ سپیسیفک فیس پہ تو یہ اتنا ہی نہیں صرف بریش سے کر دینا اگر آپ نے کسی بھی سپیسیفک پارٹ پہ لے جانا ہے گن کے سپیسیفک پارٹ پہ کچھ سپیسیفک چیز رکھ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو پرپر ٹیکچر رنگ کرنی پڑے خود کرنی پڑے گی تو وہ تھوڑا مشکل کام ہے وہ بھی آگ دکھاؤں گا کیسے کرتے ہیں اور آج کے دی اتنا کافی ہے اور ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ